فَسْتَفْتِهِمْ تو اے نبی ان سے پوچھئے اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ان سے پوچھئے انسانوں سے ان مشرقین مکہ سے کیا ان کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں یعنی وہ جو کہتے ہیں دوبارہ کیسے پیدا ہو جائیں گے کیسے بنا دے گا اللہ تعالی ہمیں دوبارہ کیسے ہمیں اور جسم مل جائے گا اور زندہ کر دیا جائے گا فَسْتَفْتِهِمْ ان سے پوچھئے اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا کیا ان کی تخلیط زیادہ سقیل زیادہ بھاری زیادہ مشکل تھی اب من خلقنا یا وہ جو ہم نے پنایا ہے ہم نے آسمان بنایا ہے ہم نے ستارے بنایا ہے ہم نے سورج بنایا ہے ہم نے چاند بنایا ہے اور ہم نے کیا خوش بنایا ہے تم جانتے بھی نہیں گیلکسیز بنائی ہیں تم نہیں جانتے تو اتنی وسیع اور اس کائنات کا بنانے والا جو ہے اس کے لئے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہو گیا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ تِینِنْ لَازِبْ یہ لفظ آگیا یہاں پر جو میں نے گنوایا تھے آپ کو الفاظ اور ان کو تو ہم نے بنایا ہے ایک چپکتے گارے سے گارہ جس میں کچھ چپکتے گارہ پیدا ہو گئی تھی اس کے اندر جو ہے فرمنٹیشن کا عمل ہوا اور اس کے لئے لیس ہی پیدا ہو گئی مِنْ تِینِنْ لَازِبْ وہ الفاظ پھر یاد کر لیجئے مِنْ تُرَابِنْ مِتْتِسَي مِنْ تِینْ گَارَة تِینِنْ لَازِبْ وہ گارہ جس کے اندر لیس پیدا ہو گئی ہمئن مصنون وہ گارہ جو پھر اب اور مزید سڑ گیا ہے اور اس کے بعد وہ سوک گیا ہے مِنْ سَلْصَالِنْ کِنْ مِنْ حَمَئِنْ مَسْدُونْ اور چھٹا لفظ ہے سَلْصَالِنْ کَالْفَخْخَار لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالِنْ کَالْفَخْخَار وَخَلَقْنُ الْجَانَ مِنْ مَعْرِجٍ مِنْ نَارِ فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ آتُكَذْذِمَانِ یہ آئے گا نا سورہ رحمان کے اندر تو ہم نے اس سپکتے ہوئے تارے سے جو اس گارے سے ہم نے ان کو بنایا بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ تو اے نبی آپ بھی تعجب کرتے ہیں اور یہ تمہصور کر رہے ہیں آپ تعجب کر رہے ہیں اس بات پر کہ میں انہیں اچھی باتیں بتا رہا ہوں اخلاق کی تعلیم دے رہا ہوں فطرت کے اندر جو توہید ہمارے مزمر ہے اسی کے طرف ان کو متوجہ کر رہا ہوں اور یہ مناق اڑھا رہے ہیں بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَيَسْخَرُونَ اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے یاد دہانی کرائی جاتی ہے یہ اس کو اخص نہیں کر رہے اس سے سمق نہیں لے رہے اس پر کان نہیں دھر رہے وَيَسْخَرُونَ اور جب کوئی آیت دیکھتے ہیں تو مزاق اڑاتے ہیں ہسی مٹال دیتے ہیں وَقَالُواِنْ هَذَا إِلَّا سَحْرُ مُبِينَ اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ نظر کھلا جاد اَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِذَامًا اَعِذَا لَمَوْسُونَ کیا جب ہم بر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں ہڈیاں سخت سے ہیں وہ تو بہت عرصے تک پڑی رہتی ہیں اَعِذَامًا نَخِرَة دلی سڑی ہڈیاں دیکھیں یہ کہ باقی سارا جسم جو ہے وہ تو تحلیل ہو کر مٹی بن جائے گا اَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِذَامًا اَعِذَامًا لَمَوْسُونَ تو کیا بھی پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اَوَا آبَاؤنَ الْاوَلُونَ کیا ہمارے اب جو اب آباؤ و عداد تھے جو بہت عرصہ ہو گیا جن کو مرے کھپے ہوئے انہیں بھی اٹھا لیا جائے گا قول نام وانتم داخرون کہی ان سے کہ ہاں تم اٹھا لیا جاؤگے اور تم سب کے سب نہائی زلیل ہوگے اپنے اس انکار کے باعث فَإِنَّمَا هِيَا ظَدْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمِنْ ذُرُونَ یہ تو ہماری طرف سے ایک ڈاٹھ ہوگی ایک ڈپٹ ایک جھڑکی ہوگی اور یہ سب کھڑے ہوئے اور دیکھ رہے ہوگے اچانک ایک ہی اس میں ان سب کو جو ہے قبروں سے اور جہاں کہیں بھی ان کے جو بھی اجزاء ہیں تحلیل ہوئے ہوئے ان سب کو جمع کر کے ایک ہی ملتبہ کہنے سے اور ان کو اٹھا دیا جائے گا فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وہ دیکھ رہے ہوں گے وَقَالُوا يَا وَإِلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينَ اور پھر کہیں گے ہاں ہے ہماری شامت یہ تو آگیا وہ دن جدا و صدا کا جس کے ہم نفی کر رہے تھے هَذَا يَوْمُ الفَقْدِ اللَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُقَذِّبُونَ اس وقت ان سے کہا جائے گا جی ہاں یہ ہے وہ دن فیصلے کا دن جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے اَوْشُرُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَازْوَاجَهُمْ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جمع کرو ان گناہگاروں کو ان مشرکوں کو ان ظالموں اور کافروں کو اور جو ان کے ساتھی ہیں ان سب کو جو جنات میں سے ہوں گے اور یہ کہ جن کو یہ پوجہ کرتے تھے ان کو بھی ساتھی لے آؤ جو جنات میں سے مِنْ دُونِ اللَّهِ 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 کِسِ وَاجِنَا یہ پوچھتے تھے فَحَدُوْهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ پھر طرح ان کو اب رہلمائی کرو انہیں اسکورٹ کرو صِرَاطِ الْجَحِيمِ جہنم کے راستے پر انہیں لے جاؤ وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ انہیں روکو ان سے زیادہ پوچھا جائے گا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہم مَا لَكُمْ لَا تَنَاثِرُونَ کیا ہو گیا آج آپ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے دنیا میں تو آپ کے جتھیں تھے اور وہ کہاں کرتا تھا ابو جہل کہ دیکھو میری مجلس کتنی آباد ہوتی ہے کون کون لوگ آ کر میرے ہاں بیٹھتے ہیں تو یہ جو میری مجلس ہے یہ بہت آباد ہے شرفہ آتے ہیں یہاں پر یہ اب کیا ہوا تمہیں مَا لَكُمْ لَا تَنَاثِرُونَ بَلْهُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ یہ تو خود اپنے آپ کو پکڑوا رہے ہیں آج وَاقْبَلَ بَعْدُمْ عَلَىٰ بَادِيَتَ سَعَلُونَ اور پھر وہ بعض جو ہیں بعض کے طرف رخ کر کے پوچھیں گے ایک دوسرے سے قَالُوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ ان لوگوں سے جو انہیں ورگلاتے تھے اور ہدایت کی راہ پر آنے سے روکتے تھے اور طرح طرح کے جو ہیں ان کو جو ہے ان کو گمراہ کرنے کے لیے دلیلیں اور بہانیں بناتے تھے وہ ان سے کہیں گے قَالُوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس اپنے زور کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اور دب دبے کے ساتھ یمین جو ہے دہنی طرف سے آنا لیکن یمین کے معنی یہ طاقت کے بھی ہے کہ تم اپنی چودراہت کی بنا پر اپنی سرداری کی بنا پر اپنی جو حیثیت اور وجاہت تھی اس کے بنا پر تمہیں آتے تھے ہمیں قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ لے وہ یہ کہیں گے کہ نئی نئی تم خود ہی نہیں تھے ایمان لانے والے وَمَا قَانَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانَ اور ہمارے پاس تمہارے اوپر تمہارے لئے کوئی سند نہیں تھی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا بلکہ تم قوم التاغین بلکہ تم خود تھے حد سے بڑھ جانے والے لوگ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَالُوا رَبِّنَا تو اب ہم سب ہی مستحق ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے وہ عذاب کا جو معاملہ ہے اللہ کا جو اس نے کہا تھا کہ میں تو بھر کر رہو گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے اب وہ قول ہم پر واقع ہو چکا ہم اس کے مستحق بن چکے فَحَقَّ عَلَيْنَا قَالُوا رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ اب تو ہمیں وہ مدہ چکھنا ہی ہوگا اس عذاب کا فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَابِينَ تم ٹھیک کہتے ہو ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا لیکن سوچو ہم خود بھی تو گمراہ تھے ایسا تو نہیں تھا کہ ہم ہدایت پر ہو اور ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہو اَغْوَيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا اِنَّا كُنَّا غَابِينَ ہم خود بھی گمراہ تھے فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِقُونَ تو آج پھر وہ عذاب میں مشترک ہوں گے وہ شیخ ہیں سب کے سب اِنَّا كَذَالِكَ نَفَلُ بِالْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں معاملہ اپنے مجرموں کے ساتھ اِنَّهُمْ قَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ يَسْتَقْبِرُونَ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب کہا جاتا تھا لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ یہ استقبار کرتے تھے گمڑ کرتے تھے اس کا مذاق وڑاتے تھے وَيَقُولُ لَا إِنَّا لَتَارِكُ عَالِحَتِنَا لَشَائِرٌ مَجْنُونَ اور یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم ایک شائر مجنون شائر کے کہنے سے اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں ہمارے لئے ممکن نہیں ہے یعنی یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں حضور کی شام میں شائر ہیں مجنون ہیں ہم ایک شائر اور مجنون کے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے وَيَقُولُنَا إِنَّا لَتَارِكُ عَالِحَتِنَا لِشَائِرٍ مَجْنُونَ بَلْ جَابِلْحَقْتِ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيمِ نہیں بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم حق لے کر آئے ہیں سچ لے کر آئے ہیں ہدایت لے کر آئے ہیں اور انہوں نے تصدیق کی ہے تمام رسولوں کی اِنَّكُمْ لَزَائِقُ الْعَذَابِ الْعَلِيمِ لیکن اب تمہیں اس دردنات عذاب کا مدہ چکھنا ہوگا وَمَا تُجْدَوْنَا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور نہیں تمہیں بدلہ مل رہا ہے مگر وہی جو تم عمل کرتے تھے